ویورز ایک وائرس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے وہ بڑی ایکانومیز جن کو اپنے ہونے پر غروب تھا آج ملبے کا ڈھیر ثابت ہوئی ہیں اور اب تین ماہ کے بعد جب لوگ ڈاؤن لگایا گیا مجبور ہو گئی ہے کہ اس لوگ ڈاؤن کو ریلیکس کیا جائے کاروبار زندگی جو ہے وہ واپس معمول کے مطابق چلائے جائے تاکہ ایکانومی چل سکے معیشت کا پیہ چلے گا تو یقینا ملکوں کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے اب پاکستان کے اندر جو صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے ہمارے ریسورسز بہت کم تھے خزانہ خالی تھا تو ہمیں بھی بہت ہی مشکل جو ہیں وہ فیصلے رہنے پڑے جس میں سمارٹ لوگ ڈاؤن تھا کمپلیٹ لوگ ڈاؤن تھا اور پھر ہم نے صورتحال دیکھی کہ اب پاکستان کے اندر بھی چونکہ یہی موڈل جو ہے جسے اڈاپٹ کر رہی ہیں پاکستان نے بھی اڈاپٹ کیا ہے کہ کسی طرح معیشت کا پہیہ جو ہے وہ چلائے جا سکے اور وہ نیرٹیو جو کہا جا رہا تھا کہ شاید لوگ کرونا سے نہ مرے بھوک سے مر جائیں اب صورتحال یہ ہے کہ پہیہ چلائے گا پاکستان کا ایکانومی کا تو یقینا ایکانومی جو ہے وہ ریوائیو کرے گی اور سچویشن جو ہے وہ بہتر ہونے کی طرف جو ہے پاکستان کی گورنمنٹ پالیسیز جو ہے مرتب کر رہی ہے اب برطانیہ کے اندر صورتحال یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کو ریلیکس فرسٹ اور جون سے کیا جا رہا ہے اور کچھ چیزیں بہت ہی الارمی ہیں جس میں سکولوں کو دوبارہ کھول دیا جائے گا اور جو فرنٹ لائن کے اوپر بڑی ہارڈ کور پالیسی تھی کہ شاید لوگوں کو دو میٹر دور رہنا ہے اب کیا ہوگا کیونکہ ہم نے جو فیکٹس اور فگرز بتا رہے ہیں برطانیہ کے اندر اس لوگ ڈاؤن کے اندر کیسز کی تداد میں کمی ضرور واقعہ ہوئی ہے لیکن اب یہاں پہ بھی ایڈیفرنس اوپینین پائے جا رہا ہے اور سائنٹسٹ ورسس پالیٹیشنز پالیٹیشنز کو اہم فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں لوگ ڈاؤن کو ریلیکس کرنا پڑ رہا ہے اور جو سائنٹسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو کبھی بھی لوگ ڈاؤن کو اتنی جلدی ریلیکس جو ہے وہ نہیں کیا جاتا فرس جون کو سکولز کھلیں گے فرس جون کو جس سے ہم نے پہلے بھی دیکھا برطانیہ کی حکومت نے ایک اعلان کیا کہ وہ لوگ جو گھر پہ کام نہیں کر سکتے دی آر آلاؤ ٹو گو بیک ٹو دو ورک اور وہ واپس اپنے کام پر جا سکتے ہیں اور کام جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں اب صورتحال پیدا یہ ہو رہی ہے کہ بسیس جو ہے کچھا کچھ بھری ہمیں نظر آتی ہیں ٹرینز کے اندر رش موجود ہے اور ٹو میٹر کی جو سوشل ڈسٹنسنگ کی انسٹرکشنز دی جا رہی تھی اب اس میں بھی ہمیں عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا کیونکہ لوگ تین ماہ سے گھروں میں قید ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پیاروں کو ملے ہیں باہر جائیں تو حکومت نے اس سیچویشن کو مدد نظر رکھتے ہوئے کچھ رولز جو ہیں انہیں بنایا ہے اور ان رولز کے مطابق کہا ہی جا رہا ہے کہ فرس جون سے انگلینڈ کے اندر اپ تو سکس پیپل یعنی آپ چھے لوگ جو ہے تو آپ کہیں پر کسی گیترنگ میں جا سکتے ہیں گیترنگ کو ارگنائز کر سکتے ہیں اور مل سکتے ہیں اپنے پیاروں سے لیکن جو شرط رکھی گئی ہے ٹو میٹرز ڈسٹنس جو رکھنا پڑے گا اینی ویر آؤٹڈورز کہیں پر بھی یعنی یہ گیترنگ گھر میں نہیں بلکہ آپ پارکز پر جا سکتے ہیں شاپنگ مالز کے اندر جا سکتے ہیں تو اس قسم کی انسٹرکشنز جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے دی گئی ہیں یہی صورتیال سکارٹرنگ میں اپ ٹو ایٹھ فرم ٹو ہاؤس ہولڈ یعنی دو گھروں سے آٹھ افراد جو ہے کہیں پر بھی جا کر مل سکتے ہیں یہ کہنا ہے گورنمنٹ کی اس رول بک کے اندر جو وضا کیے گئے ہیں ٹو میٹر ڈسٹنس کا سکارٹرنگ کے اندر بھی جو ہے وہ اطلاق ہوگا اور اس کے علاوہ یہ جو سلسلہ ہے سکارٹرنگ کے اندر یعنی برطانیہ میں انگلینڈ کے اندر یکم سے شروع ہونا ہے لیکن سکارٹرنگ کے اندر یہ شروع ہو چکا ہے اور ویلز کے اندر بھی صورتحال ایسی ہے کہ یعنی نمبر فرم ٹو ہاؤس ہولڈ یعنی ویلز کے اندر کچھ رولز ڈیفرنٹ ہیں کہ دو گھروں سے تمام لوگ جو ہے نمبر کی کوئی قید نہیں ہے اگر چھے افراد ہیں تو چھے کے چھے افراد جو ہے وہ دوسرے گھر کے کسی شخص سے یا مختلف افراد سے مل سکتے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ انی ویر آؤٹڈورز آئیڈلی ویدن فائف مائلز یعنی پانچ میل کے ریڈیس کے اندر آپ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں اور ایسا جو اس رول کا جو اطلاق ہوگا وہ فرز جون منڈے سے شروع ہو جائے گا یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی لیکن ہو کیا رہا ہے اور گورنمنٹ کیا اچیف کرنا چاہ رہی ہے ہم نے بازی میں دیکھا کہ گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ ماس ٹیسٹنگ ہوگی ویسا کام جو ہے وہاں پر شروع نہیں ہو سکا نیشنل ہیلس سرویسز نے کیونکہ کسٹ بہت زیادہ ہے بہت بڑی ہے نیشنل ہیلس سرویسز کے سٹاف کو چیک کرنا بہت ہی ضروری ہے تو اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ترمل واک تھرو گیٹس جو ہیں وہ جتنے بھی برطانیہ کی ہسپتال ہیں وہاں پر نسب کیا جائیں گے اور بارڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ چیک کیا جائے گا اور اگر اس کے اندر کسی قسم کی اب نورمالٹیز پائی گئی تو یقیناً ایسے سٹاف کو جو ہے وہ آئیسولیٹ کر دیا جائے گا یہ پالیسی جو ہے وہ اڈاپٹ کی جائے گی لیکن دوسری طرف گورنمنٹ نے جو اعلان کیا تھا کہ ماس ٹیسٹنگ کا ہر شخص کا جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جائے گا برطانیہ میں ویسی صورتحال ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی لیکن امپورڈن چیز یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کھلنے کے بعد جو سائنٹسٹ ہیں جو چونکہ پچھلے تین ماہ کے اندر بہت ساری ایکسرسائز ہو چکی ہے بہت سارے جو چیلنجز اس کا سامنا برطانیہ سے بہت پوری دنیا کو کرنا پڑا کہ اس ان حالات میں کس قسم کی تیاری کی جائے تو تین ماہ برطانیہ کو اور باقی ممالک کو لگے ہیں تیار ہونے میں کہ کس طرح اس قسم کی وبا سے اس قسم کے وارث سے جو ہے نے پیجا سکے اس پوری صورتحال پر بات کریں گے پرسونہ کڑل سے آپ انٹینسیف کیئر آٹریچ سپیشلیسٹ نرس ہیں بہت ہی سپیشلیسٹ رول ہے آپ کا اور اس وقت ہسپیٹل سے میں کیا ہو رہا ہے اس پر ہم اپڈیل لیں گے پرسونہ سے چونکہ آپ پولیسیس کو اور خصوصاً جو فرنٹ لائن ورکر ہے جو نیشنل ہیلتھ سٹاف ہے اس کو بہت ہی قریب سے دیکھ رہی ہیں منیٹر کر رہی ہیں چیزوں کو اور وہاں کی کیا ہے سکر شرطے ہال ہے پرسونہ پرسونہ thank you very much for your time tell us what is the actual situation in the hospital right now because the numbers has gone down that's what the national data shows us so do you believe that in the coming days these numbers will go up because the government has decided to relax this lockdown and how prepared our national health services are yes thank you Rufan for having me on your show it's my pleasure at the moment in hospital as compared to what we had experienced you know seven eight weeks nine weeks before it's much better the number of deaths it used to be 900 700 800 1000 it's coming down to 200 300 so that means the number of deaths has come down that means it is getting better and for last two to three weeks it's a little bit eased in the hospital as well not we don't have much pressure like what we were having before in intensive care it's much more controlled environment at the moment and they're having a lot of positive news as well we managed to get the patient out of the machine send them to the ward and eventually send them home discharge home so that's a very positive thing and we did had a lot of deaths which is quite sad but at the moment as compared to everything it is much better so let's see it will stay the same and then hope we don't have to see any more deaths let's hope for the best after this lockdown will be eased what will happen we are prepared in the beginning we didn't know what to expect all of a sudden it was out the virus was out there and we had to manage with what we had and initially it was we didn't know what to expect what to do but now I think we've learned a lot and then we prepare for anything and everything and we know what to expect and in terms of intensive care in terms of nursing care in terms of managing the situation in terms of managing the staffing issues so we sort of know what to expect and then I think things are in place NHS they are preparing for second wave let's hope it doesn't happen but with this lockdown being little bit being relaxed we don't know because we still seeing a lot of new cases every day so that means once the lockdown is people are going to go out they are going to mingle they are going to go to work so the schools are going to be open very soon from 1st of June so that means so the teachers will be going to school the kids are out so we don't know so we can't say anything yet so we are still waiting we have been told to prepare there might be a second wave so it may not be as huge as before but we cannot say anything the message is they should still keep the distance and even though they are going out and then they should even simple measures it it affects and it has a bigger impact just keeping the distance wearing marks using hand sanitizer washing hand with soap and water that has a very big impact regarding the mass testing there has been talks like political talks going around but I to be honest personally I would say it is a bit late they should have started way before like maybe two three weeks four weeks before so that by this time we would already know but it is just going on about the mass testing and let's hope that will definitely help and so that people can go back to work and those who don't have the coronavirus they can come back and those who have they can still stay at home for those especially who are high risk they can be silding at home so definitely mass testing it will help like if you can see in other countries like Germany Korea and some of the European countries they did it and then that has a good impact so definitely it will help so just let's wait and see how the government is going to thank you for your time you can tell that Pakistan in Pakistan is something lockdown has been every country has been the country either or or resources are together but the day especially Pakistan and the country is situation here is اتنی ہی خراب ہوگی جس طرح پاکستان کے اندر جو فگرز آ رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے چونکہ لوگ اب باہر نکل آئے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے پاکستان میں تو بالکل ہمیں نظر نہیں آ رہی امید کرتے ہیں کہ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ بر عمل کریں گے اپنے لیے اور اپنے لوگوں کی صحت کے لیے ناظرین ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اسے شیئر کریں چونکہ ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو برطانیہ کا ایک انسائٹ دے سکیں کہ یہاں پر اس وقت کرونا کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں اور کیا ہو رہا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا مجھے اضافت دیجئے اللہ حافظ سارا خیال رکھی گا موسیقا 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 موسیقی